اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیالیت سے ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو جب ویڈیو بنانے کا موڑ نہیں تھا میرے ارادہ تھا کچھ اپنی روٹین میں دکھانے کا لیکن ایسا مجھے ویڈیو جلدی میں بنانی پڑی تو ویڈیو میں آپ اس لیے بنا رہے ہوں کہ کالنا دل پر بھائی کی فرسٹ وائف نے ویڈیو بنائی تھی تو انہوں نے پوری دنیا کے سامنے میرا چینل کھول کے رکھ دیا تو انہوں نے دراصل کیا کی کہ پوری دنیا کے سامنے میرا چینل کھولا کہ یعنی کہ میرا دکھانا شروع کر دیا کہ ان کے یہ ان کے رادے غلط تھے یہ تھا یہ دل پانچھے ماہ پہلے کی یہ ساری سیٹنگ تھی تو تو اس وقت پہلی میری بہن یہ ہے کہ تو اس ٹائم چپ کیوں تھی تو تیرا حق تھا جب تجھے اپنے گھر پہ جب بات آتی ہے نا تو پھر ہر عورت لڑتی ہے جھگڑتی ہے تو کیوں چھوٹ تھی خیرت پہلا جھوٹ تو تمہارا یہ ہے دوسری بھائی یہ ہے کہ اگر میں نے تو نے میری ویڈیو دکھا رہی تھی کہ یہ دل بھر کی دوسرا شادی تو میری بہن تو نے صرف ٹائٹل دکھایا تھا ان کے اندر تم نے کیوں کچھ نہیں دکھایا وہ بھی تو کھول کے دکھانا تھا نا کہ میں نے اندر دوسرا میں نے کیا بول ہے تو وہی نا کہ بات ہوگی کہ پہلا تو میں یہ کہتی تھی کہ 99% یہ لوگ جھوٹ بولتے لیکن اب مجھے یقین ہوگی کہ 100% جھوٹ بولتے ہیں تو دوسری بات یہ ہوگی کیا آپ کو اتنی رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے کہ دوسرا میں دل بھر چلے گیا کہ میں اس کے کپڑے دیکھ دے کے رو رہی ہوں تو میری بی بی میری بات سنے وہ کونسا دل بھر بھر اس دنیا سے چلے گئے ہیں الحمدللہ سے بلکل صحیح سلامت ہیں تو یہ دنیا کا پہلا شوہر نہیں ہے جس نے شادی کی ہے تو آپ نے اپنی وہ سارا دن آپ لوگ خوش رہتی ہیں اینڈ میں آپ لے کے کیمرہ بیٹھ جاتی ہیں پھلا آنے اپنے آپ لوگ کو اچھا بہان نہ کہ مل گیا گلیس لینے کی شیشیں لے لی ہیں آنکھوں میں ڈالتی ہیں اور لگ پڑتی ہیں ویڈیو بنانے آپ مگر مچ کے آنسو بہانے پھر سائٹ پہ ہوتی ہیں پھر ڈال لیتی ہیں تو یہ ڈرامے بازی بھی آپ چھوڑ دیں آپ کا شوہر سے ہی سلامت ہے اس کے کپڑے دیکھ کے آپ کیوں روتی ہیں آپ کا تو پتہ نہیں ہمارے تو جب بندہ اللہ کرے کہ وہ اللہ نہ کرے کر وہ دنیا سے چلے جاتا ہے تب اس کی چیزیں اور اس کی نشانییں دیکھ کے ہم روتے ہیں زندہ بندے کو تو اللہ معافی دے ہمارا جب دل کرتا ہے کہ کوئی آدمی ہے یہ کوئی انسان ہے کوئی جسے ہم ہماری چاخت ہے جسے ہم پیار کرتے ہیں ہم اس کو کال کر لیتے ہیں میسیج کر لیتے ہیں مل لیتے ہیں تو آپ کا اپنا شوہر ہے تو آپ اس کے کپڑے دیکھ کے کیوں روتی ہیں صحیح بات ہوگی وہ تو آپ کے دوسرا کیا بولتے ہیں آپ کا جیتا جاکتا شوہر ہے اللہ تعالیٰ اس کو سائع آپ پر ہمیشہ سلامت رکھے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کپڑے دیکھ کے رونے کی اتنی بھی آپ یہ آپ انسٹ ہماری نہیں کر رہی ہمارا کہ جا رہا ہے وائٹی والوں کو بھی پتہ وہ بچے نہیں ان کو بھی سب کی اصلیت کا پتہ ہے کہ یہ کیا ڈرامے بازی ہیں ٹھیک ہو گیا نا ہمیں نا غلط اثابت کریں آپ آپ اپنے جب آپ نے کل بولا کہ چاچو تو گئے نہیں ہے چاچو کیوں جاتا چاچو نے پہلے شہر ترکھی ہوتی پہلے میرا نکاح کرو تو یہاں پہ جزمان میں اتنی لڑکیاں کونسا فری ہیں کہ دوسرا جو ان کا نکاح پہ نکاح نکاح پہ نکاح ہم لوگ کروائیں ایک ہم نے نکاح کرائے اسی نا کا کے نام پہ ہم بدنام ہو گئے ہیں تو دوسرا وہ بھی اچھے سے گھر نہیں چلا سکتے پتہ نہیں کیا کرتے بچاری پہلے رات ہی دھولنے بھاگ جاتی ہیں میں تو بات سیدھی کروں گی تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہم نے تو ایک نکاح کرائے پہلے ان کی شادی ہوئی دوسری آپ لوگوں نے اپنی رضا مندی سے انہوں نے کی ہے وہ جو رشتے کروانے والے ہوتے انہوں نے کروائی ہے ٹھیک ہو گیا تیسری یہ ہے وہ ہمارے ہوئی ہے وہ ہم مانتے ہیں ہم کون سا وہ ہم نے سریعام دکھائی بھی ہے ہم کیوں مکریں بھئی کہ دوسرا ہم نے ایسا کیا جو سچ ہوتا ہے وہ ہی ہم لوگ رکھتے ہیں ہاں میں حق سچی ہوں پہ تیسری ہم لوگوں نے کروائی ہے تاکہ وہ بار بار کہہ رہے تھے مجھے میں نے شادی کرنی ہے میں اب کھل کے بات نہیں کرنا چاہوں گے پھر انہوں نے کہہ رہا ہے کہ جانبوجھ کے ایسے بات کر رہی ہے تو ہم نے نہیں کروائی وہ ہم نے کروائی ہے وہ ہم نے قبول کر رہے ہیں لیکن وہ بھی نہیں گھر بسا سکے اگر وہ کہہ رہے تھے ہمارے اب وہ بھی مکر گئے ہیں میرے ساتھ فلان ہوا فلان ہوا میرے ساتھ مجھ سے گناہ کروائے گا گناہ کس بات کا ہے پہلے آپ وہ پہلے رشتہ دیکھ کے گئے ہیں پھر انہوں نے دیکھتا ہے انہوں نے کہا ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ یعنی کہ دیکھ کے اس کو نظر انداز کر کے نہیں جا سکتے ہم بھی بہن بیٹیوں اور عزت والے لوگ ہیں پھر جا کے آپ اپنے دوسرا نکاح ان کے ساتھ کیا ٹھیک ہے پھر آپ اپنے گھر لے گئے اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا ٹھیک ہوا وہ آپ نہیں چل سکے تو میں نہیں اسے آگے میں اور کوئی بات نہیں کروں گی ٹھیک ہو گیا نا تو آپ نا دوسرا پھر آپ لوگوں نے بولا کہ ان کی فیملی شادی میں تو کوئی بھی نہیں گیا اتھو نتھو گتھو پتن کیا تھا وہ بولی تھی میری یہ بات سنیں یہ شادی ہوتی ہے وہ دو خاندانوں میں ہوتی ہے لڑکا لڑکی کی نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی بات آپ نے ان کی فیملی کیا ہے آپ کو پتہ ان کی فیملی میں کون کون آیا کتنا بڑا ایک رتبہ ہوتا ہے میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہی لیکن انہوں نے مجھے وعدہ لیا تھا کہ سائمہ تم وائٹی پہ میرا کبھی نام نہیں لوگی میں نے ان کے نام کی میں نے جب ان سے زبان کر لی تو میں نے ان کا نام نہیں لیا ٹھیک ہو گیا نا آج کے دن تک بڑے لوگوں نے مجھے اس حد تک میری بیٹی کی بھی قسمیں ڈالی رب رسول کا واسطہ مجھے بتا ابھی بھی تک لوگ پوچھتے ہیں کہ شادی میں کون کون آیا تھا لیکن ان لوگوں سے میری زبان ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں نا وائٹی پہ ہم بہت زیادہ شو شرابہ ہوگا تو آپ ہمارا وائٹی پہ نام لیں میں نے ان سے وعدہ کیا جس کی وجہ سے میں نے بتا دیا میں نے ان ذکر نہیں کیا ٹھیک ہو گیا نا تو آپ نے ان کی جب انہوں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہوگی وہ کیا سوچے گا کہ میری فیملی کو اتھو نتھو بتا رہی ہے اکیلے مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی ان کی فیملی دل جیتنا پڑتا ہے شوہر کا روب نخرے سے نہیں گھر چلتے تو دوسری بات آپ خرچے کی بات کر رہی تھی تو خرچے کی بات بچوں کی گھر آپ رینٹ کا نہیں ہے آپ کا اپنا ہے اس کے گھر دلبر کے گھر میں رہ رہی ہے نا آپ ان کے گھر میں رہ رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پھر کیا اس کو بولتے ہیں انہوں نے بولا کہ انہوں نے کھانا گھر میں بھنایا اسی ہزار میں فوڈ بھانڈا والے کو دیکھی آیا ہوں کھانے کا تین ٹائم کھانا باہر سی آیا اسی ہزار میں پے کر کے پیر آیا ہوں بچوں کی سکول کی فیس میں دیکھی آیا ہوں سارا کچھ انہوں نے بتایا ٹھیک ہو گیا نا تو پھر میں یہ بتائیں کہ خرچہ آپ کیا خرچہ کرتے ہیں بچوں کا خرچہ وہ پے کریں باقی جو ضرورت ہوتی وہ یہاں سے پہ ان کو اپنے بچوں کے ایزی پیسہ کرواتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو دوسری بات کیا بولتے ہیں کہ کھانا آپ لوگ باہر سے کھاتے بل وہ دیتے ہیں تو پھر بھی ایک بیوی اپنے شوہر کی بھرائیاں کرے رہی بات آپ کی شوہر نے کیوں شادی کی وہ مجھے نہیں پتا میں نے پہلے بتایا وہ مجھے نہیں پتا تاکہ کہیں نہ بات مرد کی میں نہیں کہتی کہ بندہ مرد کی گرنٹی دے سکے میرا اپنا شوہر ہے میں اس کی نہیں دے سکتی دوسری بات یہ دیکھو کہ عورت وفادار ہے میں یہ نہیں مانتی عورت وفادار لیکن عورت کو رہنا جھک کی پڑتا ہے اگر گھر بسانا ہے تو وہ دیکھ رہو سانیا مرزا تھی کتنا اس کا بھی یعنی کہ بہت زیادہ دوسرا کیا کرتا چلی ہوئی ہے بات اس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے تو لیکن یہ ہے کہ اس نے دیکھو کیا کہ اس نے اپنا ملک بھی چھوڑا اپنے پیرنٹس کے یعنی کہ اس کے پیرنٹس خوش نہیں تھے پھر بھی انہوں نے شادی کی ملک چھوڑا کیا کیا جب اس کو دوسری اگر پساند آگئی اگر اس میں وہ کمیاں ہوں گی نا میں یہ نہیں کہتی میں نے اس کو دیکھا نہیں اگر وہ لوگ بور رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو بتایا کہ میری بیوی نہیں تھی میرے ساتھ رہنا چاہ رہی وہ روز کی لڑائی جھگڑے اور فساد سے میں تنگ آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اپنی شادی کی انہوں نے کہا مجھے سکون چاہیے تھا ضائع سے بات ہے مرد کو تو سکون چاہیے ہوتا عورت کا اگر عورت ہر وقت لڑائی جھگڑا کرے ادھر کی باتیں ادھر اس کی فیملی کو برا بھلا گئے تو تو یہ بات نہیں بنتی ٹھیک ہو گیا نا تو آپ جو ہے نا میری بی بی آپ اپنے سر پہ بنائیں ہمیں نہ کسور بار ٹھہرائیں اور یہ ایک گلیسنن والا کام چھوڑ دیں آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھی جلدی آ کے جب رونا آتا ہے نا وہ بندہ جذبہ سے روتا ہے وہ اتنا روتا اسے بات نہیں ہوتی یہ نہیں ہے کہ ایک منٹ میں آنسو آگے دوسرے میٹے میں صاف کر کے سیریس ہو کے بات کر لی جب انسان کا دل ٹوٹا ہوتا ہے نا رو رہا ہوتا ہے اسے بات نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا نا تو آپ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ گلیسنن والا کسی نے بتایا آنکھوں میں دو منٹ ڈالیں تو اس کی ٹائم آپ شروع ہو جاتی ہیں پھر ایک منٹ کے بعد آپ ریلیکس ہو کے اچھے سے بات بھی کر لیتی ہیں بھائی وہ خوب ڈرامہ بازی ہے میں نے پہلے بولا پہلے میں یہ کہتی تھی کہ 99% ہے لیکن اب 100% وائٹی جھوٹ ہے ایک دوسرے پہ الزام لگا کے ایک دوسرے پہ کرتے میں نے اس بات کا اب پہلے میں بہت زیادہ تینشن لیتی تھی یار یہ بات ہوگی لیکن اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ بھائی جھوٹ ہے ارے بہن وہ باتیں میرے پاس بھی بہت ہیں لیکن میں نے یہ ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ دوسرا میں کوئی بات بولوں یعنی کہ میں کچھ الفاظ بیان کروں پوچھوں میں نے اگر وائٹی میں میں نے کچھ بول دیا تو لوگوں کو اس بات کا بھی علم ہے کہ ہاں میرے دل میں بات نہیں رہتی اس بات میں میں نہیں بھاگ دی بہت کنٹرول کر رہی ہوں میں لیکن کیا بات ہے میں نے زبان کی ہوئی ہے لیکن جب نے غصہ آیا تو مجھے میں میری یہ ہے کہ میں اپنی زبان پر قائم رہوں تو میں نہ ہی کچھ اوپن کروں ٹھیک ہو گیا تو آپ کا شہر ہے اتنی ڈرامے بازی کرنے کے ضرورت نہیں ہے وہ آپی کا رہے گا آپ اس کے بچوں کی ماں ہیں آپ اس کے گھر میں رہ رہی ہیں اسی کا کھا رہی ہیں اسی کا پی رہی ہیں تو پھر یہ دنیا کا پہلا شہر نہیں ہے جس نے شادی کیا جس بات کوئی اتنا ایشو بنایا جا رہا ہے تم بنا رہی ہو تو یہ کام چھوڑ دو نیکسٹ میرے میں نے دیکھ دیکھ میری بی 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 بات سن میں نے تجھ پہ کبھی ویڈیو نہیں بنائی تو نے میرے خلاف کئی ویڈیو میں بولا ہے لوگ مجھے آکے میں نے کبھی تیری ویڈیو اوپن نہیں کی وہ رات بھی دراصل اس لیے ویڈیو اوپن ہوگی کہ دوسرا وہ کیا بولتے ہیں میرے ہیس بین کے وہ دیکھ رہے تھے ویڈیو تو وہاں پہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تب جا کے میں نے وہ ویڈیو سنی ہونا شاید میں تیری ویڈیو بھی نہ سنتی ٹھیک ہو گیا نا اس وجہ سے مجھے تمہاری وہ میری آواز کچھ باتیں میری کان تک پہنچی پوری میں نے بھی نہیں ابھی دیکھی انہوں نے اندر سے نا شورٹ شورٹ کر کے دیکھیں تب جا کے مجھے کچھ الفاظ ہوگا پتا چلا تو یہ اس لیے نا نیکس میری بحد میں نے کوئی reaction دینے کا کوئی نہیں ہے میں نے اپنے چینل میں نے اس پہ آئی ہوں تو میں نے اس پہ چلانا ہے میں نے اپنا ہی اپنا contact دکھانا مجھے یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں وہاں آپ کے آپ کے خلاف reaction ڈالوں یا کسی کے خلاف میں نے نہیں ڈالا جب مجھے پتا چل گیا پتا چل گیا وائٹی سو فیسہ جھوٹی ہے میں نے کبھی کسی کے خلاف ویڈیو نہیں بنائی تو نہ مجھے نا تو برہ بہلنے والوں کا بھی بھلا اور اچھا ہے بولنے والوں کوئی بھلا اور اہی بات مرد کی مرد کے بھروسے پہ کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے میں تو سیدھی اسی بات بولوں گی تمہارا شوہر ہے بہن وہ تیرا ہی رہے گا مجھے اس کے درمیان میں کسی اپنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ میں نے مجھے میں نے بولا کہ مجھے جمعیرات کوئی پتا چلا وہ جو شادی تھی جو آپ مجھے ویڈیو میری دکھا رہی تھی لوگوں کو وہ میں نے یہ تھا کہ اس میں میں نے لکھا تھا دلبر کی شادی آگے میں نے کیا بولا وہ آپ نے نہیں دکھایا مزہ تب تھا یہ فلان ٹائم تھی فاطمہ کی لڑائی فاطمہ کی لڑائی میں نے بھی ٹائٹل لگائیں فاطمہ اور آپ کے دلبر بھائی کی لڑائی میں نے ٹائٹل لگائیں پوری وائٹی ہیں میری بہن لگائیں ہیں لڑائی کے میں نے اکیلی نے نہیں لگائیں پوری وائٹی نے لگائیں تھی جب آپ دونوں کی لڑائی ہوئی تھی تو بہت زیادہ یعنی کہ وائٹی میں بات پھیلی تھی میں نے اکیلی نہیں لگایا تھا لیکن میں نے ٹائٹل ضرور لگا لیکن مزہ تابہ تھا کہ آپ اندر ویڈیو کھول کے مجھے آپ لوگوں لوگوں کو سنائیں ٹھیک ہے نا نیکسٹ آپ کو میرے اوپر جس کے ساتھ آپ کا پنگا ہے جس کے ساتھ آپ کی کوئی ہے اس پہ آپ ویڈیو بنائیے گا مجھ پہ آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے پھر جب میری زبان کھلی نا تو پھر اس کو بند کرنے والے نا دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں پھر جو میری زبان بند کر پھر جائیں رشتے بھاڑ میں جس کا بھی جاتا ہے پھر میں نہیں کروں گے آپ کی میں بہت پہلے دن جزن نکاح ہوا ہے پہلے دن دیکھو میں نے آپ کے حق کبھی بھی میں نے آپ کے خلاف ویڈیو نہیں بنائی میں نے یہ بولا ہے کہ جب بھی میں بولتی میں کہتا ہوں نہیں اس کا حق زیادہ ہے البتہ میں بول سکتا البتہ اس بات کا میری بہن بھی بولتی ہے سحمد تو میرے حق میں نہیں بولتی لیکن میں اسے یہ بولتی نہیں جو بات حق سچ کی ہے اس کا حق زیادہ ہے تو میری کون سا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کوئی دشمنی ہے تو جس دن میں نے ویڈیو بنائی سب لوگوں نے کہا بہت اچھا کہ میں نے ویڈیو بنائی کہ بھائی پہلے حق اس کا ہے آپ میری پہلے جیسے نکاح والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جیسے بھائی کا نکاح ہوا ہے وہ والی ویڈیو پہلے بولے بھائی بھرابر کے حقوق دینے اس کا حق ہے تو رہی بات سنیہ کا سنیہ ٹھیک ہے خوش ہے گھر سنیہ کا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سنیہ کا تو اتنا خرچہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا نا سنیہ کا تو اتنا خرچہ بھی نہیں ہے کھانا میرے گھر یہ نہیں ہے کہ میں سنا رہی ہوں الحمدللہ سے ہمیں بہت مزہ آتا ہے بیٹھ کے کھانا کھانے سے ہم بڑے اچھے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں ہمارے گھر میں دوسرا اللہ تعالیٰ اس قابل سمجھا کہ ہم ان کو کھانا بنا کے دے رہے ہیں تو میں تو خود کہتی ہوں کہ دوسرا اب دوسرا کہ ہمارے گھر میں آپ نے ناشتہ کرنا ہے چائے آپ نے ہمارے گھر میں پینی ہے کھانا میری ممہ کے ان کے گھر کو تبھی کوئی خرچہ ہی نہیں ہے انہوں نے وہاں پہ یہاں پہ ایک روپے بھی نہیں لگایا اب ہم اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو چلو دل بھائی سے ہمارا ریلیشن جو بھی اتعلق بنے کو چھے ماہ ہو گیا اس سے پہلے بھی ہمارے گھر میں ملازم کام کرتے تھے ساری زندگی کے ہمارے گھر میں ملازم کام کرتے ہیں اللہ نے اتنی حمد دی ہے اتنی پاور دی ہے تو ماسی ہمارے گھر میں شروع سے کام کرتی ہے ٹھیک ہو گیا تو وہ کسی یہ نہیں کہ کسی سیلری نہیں ہم اپنے سے سیلری دے رہے وہ کونسا آج کی کام کر رہی ہے ہمارے گھر میں تو صدیوں سے جس دن کے پیدا ہوں یہ تب کی ہے تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو اس بات کی ٹینشن ہی رہنے چاہیے اپنا دکھائیں جو اپنے اندر کم ہی ہے میرے خیال میں انسان کو وہ دور کرنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ دوسرا اگلے بندے کو اپنا دوش دینا چاہیے گلتی اپنی ہو تو دوش اپنے کو دو تو اگر تیرا تمہارے اپنے اندر ہی تھی پاور پیدا کرنی تھی کہ شوہر باہر نہ جا سکے ٹھیک ہو گیا نا بیوی کے اندر کوئی کم ہی ہوتی تو شوہر باہر جا کے مو مارتا ہے بے شک لوگ میں نے تو بات صحیح کی ہے نا تو اپنے آپ کو سنوارو اپنے آپ کو ٹائم دو اپنی گلتی ہیں آپ صدھارو تو میری بہن مگر مچ کے آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوتا اگر رونے سے اور مگر مچ کے آنسو بہانے سے کچھ حاصل ہوتا نا تو ساری دنیا رو کے ایک دوسرے کو حاصل کر لیتی ہر بندہ کچھ لوگ تو ناٹے کے لیے روتے ہیں کچھ لوگ جو اریجنل روتے ہیں چیخیں مار مار کے روتے ہیں اگر چیخیں مار کے رونے سے انسان کو کچھ حاصل ہوتا نا تو لوگ اتنی محنت اتنا ورک کہا بولتے ہیں کہ کہا بتے نہیں مجھے آتی اتنا بولتے ہیں اتنا لڑتے ہیں اتنا جھکڑتے ہیں اتنا ٹینشن ہے نا لیں اگر رونے سے مسئلے حل ہوتی ہوں تو رونے سے لوگ کیا ہے آج چار دن ہو میں سناوں گی میں سارا دن بیٹھے پر دکھ سناتی ہوں یہاں پر بیسا تیسے لوگوں نے کہا یار دفعہ مار اس کا تو کام ہی ایک ہے یہی بولتے ہیں نا لوگ لوگ ہماری سیڈ باتوں سے اسی ٹائم بور ہو جاتے ہیں دو تین چار دن ہفتہ سن لیں گے حد ہے بھئی حد مزہ یہ ہے کہ انسان کچھ نیا کر کے دکھائیں بی بی تو میرے اوپر تجھے ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں تھی ایک میں ہی بندی تھی جو تیرے حق میں بات کرتی تھی اور لڑتی تھی جب میں آئے ہیں سب سے پہلے میں نے ان کا آپ کا پوچھا آپ کے بچوں کا میں نے پوچھا بے شک آپ جس سے مرضی ان کے ساتھ ایک اور بھی تھی آپ کے گھر کہی میں بندہ تھا لیکن میں اس کا نام بھی نہیں لوں گی ان سے پوچھ لیجئے کہ کبھی بچوں کا پوچھا فیملی کا پوچھا آپ لوگ نے مجھ بھی ویڈیو بنا دی اچھا بھی وہ ہی کہ بندہ کا مخلص کا ہے کیوں قدر ہی نہیں ہے تو میری بہن نیکسٹ بی بی خیار رکھنا وارننگ نہیں دے رہی میں نے وارننگ نہیں دیتی میرے پاس بھی بہت ساری باتیں بہت ساری ثبوت ہیں تو آپ کا شہر ہے تو اس کو ایسے رونے دھونے سے کوئی فیدہ نہیں ہے جس باپ میری بیش ہے بہت لوگوں کو چوبنی بھی ہے مرچ بھی دوسرا بہت زیادہ لوگوں کو لگنی ہے لیکن وہ ذرا تھنڈا پانی ہیوز کیجئے گا کنٹرول کیجئے گا تو مجھے اجازت دیجئے گا تو مجھے اپنی ویڈیو بنانے دیجئے گا مجھے اپنا کانٹیکٹ آگے لانے دیجئے گا میں اس چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی تو بس اسی لئے میں نے آپ کو بھولا میں نے کوئی ارادہ نہیں تھا آپ پہ ویڈیو بنانے کا مجھے ہزاروں لوگوں نے بولا ہے فاطمہ پہ بھی فاطمہ آپ کو ایسے بولتی فنا بولتی میں کہتی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اس کا حق ہے میں اتنی سی بات پوچھ لیں میری لائف پڑھی ہے یا میری ویڈیو پڑھی کسی ویڈیو میں میں نے آپ کو برا بولا ہو تو مجھے آپ بتا دیں کہ آپ نے میں نے آپ کو برا بولا ہے ہاں آپ اپنے رشتے داروں سے آپ اپنے کسی بندے سے بھی جا کے آپ پوچھ سکتی ہیں میں نے اچھا ہی بولا ہے بے شک میری بہن بھی اس بات سے ہو جاتی کہ سیما تو میری سہیڈ نہیں لیتی کیوں لوں بھئی سہیڈ تیری جو بات صحیح حق کے سچ کی کرنے چاہیے جب انسان کو یہ ہے کہ میں نے حق سچ کی کرنی ہے تو میں نے کرنی ہے تو نیکس بی بی خیال رکھنا ہے تو عزت کرتی ہوں تو کروا لے تو کرتی بھی رہوں گی آپ کو خیر کوئی قصور نہیں ہے تو نہ مجھے ضرورت ہے تو باقی ایک بات کو وہ ہی کرنے کا کیا فائدہ تو ویڈیو میری لمبی ہو رہی ہے تو میں نے بھی دوسرا کام کرنا پھر کہنا ماسییں کام کرتی ہیں تو باقی یہ ہے کہ میری اب دفعہ ماروبہ کی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ مجھے اپنی ویڈیو بنانے دیں آپ اپنی ویڈیو بنائیں تو لیکن پھر فاطمہ بھا بھی ایک دھمکی نہیں میں دے رہی اگر ایک بات ہے آپ میری کان کھول کر سننے ایک بات ہے اگر میں نے وہ اپن کر دی نا تو پھر دیکھ لیجئے گا خیار رکھئے گا دوبارہ ایسا موقع مجھے نہ دیجئے گا پھر میں نے نہیں دیکھنا کہ کوئی رشتہ پھر رشتے جاتے ہیں بہار میں تو ذرا میں نے وارننگ نہیں دے رہی بس آخری بار کہہ رہی ہوں اللہ حافظ